اسلام علیکم this is عبدالکریم from 5G properties آپ کو خوش آمدی vs East کے لئے میں نے بہت کوشش کیا ہے کہ آپ کو 100% information دوں جتنے بھی بلاغ سے جتنے بھی cuttings ہیں مثال اللہ میرے یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ کرامت ثابت ہوگا اگر آپ کے نیو انیونٹری ہیں یا آپ پلاٹ پرچیس کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کو 100% میرے اس ویڈیو سے 100% idea ہوگا کہ آپ کس سیکٹر میں پرچیس کر لے جو in future آپ کے اور آپ کی بچوں کے لئے بہترین profit ثابت ہوں گے انشاءاللہ میں آپ کو ابھی اپنی ویڈیو کے طرف لے جاتا ہوں تاکہ آپ کو idea ہو کہ ویڈیو بہت زیادہ profitable ہے compared to versus central جی اسلام علیکم عبدالکریم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ from 5G properties اچھا 5G property capital small city میں and lahore small city میں نمبر ورن sales partner ہے گزر سے تین سال سے آج میں آپ کو بتا دو کہ versus east میں یہ میرا second ویڈیو ہے versus east کے بارے میں versus east میں آپ کو آج پتا چل جائے گا کہ آپ کے پاس آپ کے inventory ہیں تو آپ کو 100% idea ہوگا کہ اس انیوٹی کا کیا ورد ہے اور دوسری اگر آپ پلاٹ پرچیس کرنا چاہ رہے ہیں تو 100% جو میں آپ کو بتا دوں اور آپ پرچیس کر لیں انشاءاللہ آپ کو وہاں سے مہت زیادہ profit مل جائے گا تو چلے ویڈیو کی طرف اور گوگل ارتھ کی طرف میں بقائدہ اس کلپ میں آپ کو ڈرون فیٹس بھی attach کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو idea ہو کہ on ڈرون وہاں پر کیا چل رہے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ یہ basically master plan ہے capital small city کا لیکن میں آپ کو versus east کے بارے میں ہی بتانے جا رہا ہوں یہ versus east کی کچھ گیارہ blocks ہیں جو میں آپ کو بتایا تھا block a, b, c یہ بھی block c میں ہیں d, e, f and f اور یہ g block ہیں اور یہ h یہ i اور یہ j and k یہ گیارہ blocks ہیں اور ان میں سے تو اور بھی blocks ہیں جیسے کہ یہاں پہ lamai district آئے گا یہاں پہ liquid taxes آئے گا یہاں پہ 3.5 ملہ کے جو sector m وہاں پہ اور بھی blocks ہیں لیکن جو main topic ہیں کہ آپ اگر 10 ملہ plot purchase کرنا چاہیں کس block میں purchase کر لیں یا کنال purchase کرنا چاہیں کس block میں purchase کر لیں تاکہ آپ کو میرے ویڈیو کے توسط سے بہت زیادہ profit مل جائے یا information مل جائے بقاعدہ میں ڈرون فٹیج بھی اس کے ساتھ ڈرون فٹیج بھی ڈرون فٹیج بھی ڈرون فٹیج بھی یہاں پہ دو کنال کی ویلاز بنا رہے ہیں اور یہاں پہ گر بن رہے ہیں کنال کی اور block اے میں 100% positionable ہیں یہ پیچ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیچ یہ کمرشل کی پیچ ہے اور اس سائے پہ سیکٹر کے ہیں سیکٹر کے میں دو گر ابھی بن رہے ہیں یہاں پہ اور یہ بلکل line one and line two اس کے بعد ان کے پاس مشینری بہت زیادہ کام کر رہے تھے کیونکہ سندے والی دن میں وہاں پہ گیا تھا بقاعدہ ڈرون فٹیج بھی آپ کے ساتھ آٹیج کر رہا ہوں تو ہم جاتے ہیں ڈرون فٹیج کے طرف تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ڈرون یہاں پہ کیچ چل رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویلاز دو کنار کی ویلاز ہیں گریہ سٹرکچر پہ اور جو ہاؤس بن چکا ہے وہ کنال کی ہیں سیکٹر اے میں اور اب آپ اپنی سکرین کو اوپر دیکھیں کہ یہ گالف کورس کی سائٹ ہے یہاں پہ گالف کورس کی سائٹ ہے یہاں جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دس ملے کے گھر یہاں پہ انڈر کنسٹرکشن ہے ابھی میں آپ کو بتا دو کہ سیکٹر کے میں صرف دو لائن ان کے پاس ان کی ابھی تک ہنڈر پرسن ان کے پاس لینڈ آویلیبل ہیں وہ ریڈی بھی ہیں ان کی سٹریٹ وغیرہ لائن ون ان لائن ٹو اور آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ مشینڈ بھی کام کر رہے ہیں تاکہ اس سے ایریا کو گرا سکیں اور باقی لیولنگ کا کام وہاں پہ ریڈی ہے اور آگے دیکھیں گے کہ ان کے پاس ابھی تک کوئی لینڈ آویلیبل نہیں ہے یہ سیکٹر سیکٹر بی ہیں اس میں سیکٹر بی میں جو یہ آپ ویلاز بن رہے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہنڈر پرسن آلموس ریڈی ہیں ان میں سے بعض ایسے ویلاز ہیں جو کلر بھی ہو چکی ہیں اور آہ یہ سکول ہے ٹھیک ہیں یہ سکول ہے سمارٹ سکول اور یہ پیچ کمرشل کی ہیں اور بقاعدہ یہاں پہ ہنڈر پرسن ریڈی ہے یہ کنال کی کٹنگ ہے اس سیکٹر بی میں اور سیکٹر جے میں بھی کنال کی کٹنگ ہے یہ دونوں پوزیشن ایبل ہیں بہت ہی بیسٹ لوکیشن جو آورسیسی ایسٹ میں وہ بی بلاک ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ڈونال فوٹیج کے ذریعے بھی تو اگر آپ کو پرچیس کرنا ہوا تو کنال کی کٹنگ کے لیے پھر آپ سیکٹر بی میں چلے جائیں اور ورنہ آپ سیکٹر جے میں جائیں لیکن کارنر ہو یا مین روڈ کی اوپر ہو تو ان فوچر اس سے بہت بہترین آپ کو ملے گا تو بقاعدہ اس کے ساتھ میں بھی ڈونٹ فوٹیج بھی اٹریج کر رہا ہوں تاکہ آئی ڈیا بھی ہوا آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے سیکٹر جے ہیں بلکل ہنڈر پرسن ریڈی ہیں ان کی سٹریٹ لائٹ ان کی آڈی کلچر کا کام یہ ہنڈر پرسن ریڈی ہیں اور ان کی رائٹ سائٹ پہ سیکٹر جے کی رائٹ سائٹ پہ سیکٹر اے ہیں جو آپ اپنی سکرین کے اوپر ابھی آپ دیکھیں گے اس طرح کی فوٹیج میں آپ کو مشاہ اللہ میں دوسرے فوٹیج آپ کے سامنے آئے گا جو آپ کو سیکٹر اے سیکٹر بی سیکٹر جے ان سیکٹر اے ان سیکٹر کے آپ کو کلیر نظر آئے گا کہ وہاں پہ بلکل پوزیشنیبل جو چیزیں ہیں آپ کو ہنڈر پرسن نظر آئے گا یہ سکرین یہ سارے ڈیٹیل آپ کو یہی پہ ملے گا سیکٹر بی سیکٹر جے سیکٹر اے ان سیکٹر کے یہ سب آپ کو ابھی ایزیلی نظر آئے گا جو پوزیشنیبل ہیں سیکٹر بی میں سمارٹ سکولز اویلیبل ہیں ہنڈر پرسن ڈڈی ہیں اچھا ہم پہنچے ہوئے سیکٹر سی کی طرف یہ جو ہی آپ آورسیز ایز میں انٹر ہوتے ہوں بلکل آورسیز ایز سیکٹر سی دہ موس پرائم لوکیشن اس کے بنتی ہے اور کیونکہ سیکٹر سی میں دو پارٹس ہیں ایک یہ پارٹ جہاں پہ بلاس ہنڈر پرسن ڈڈی ہیں اور دوسری یہ پارٹس ہیں سیکٹر سی میں صرف آورسیز ایز سیکٹر سی کی یہ دو پیچ ہیں ایک ایوالا پیچ ہے اور ایک ایوالا پیچ یہاں کمرشل کی کٹنگ ہے اور یہ سائز جو ہے یہ تین کنال کی کمرشل کی کٹنگ ہے اور اگر سیکٹر سی کی بات کیا جائے یہ بہت ہی پرائم لوکیشن ہے اس سے آپ گرمین روڈ کے اوپر ہو یا کارنر ہو آپ بلکل چاہان ڈیم کی ویو آپ واکنگ ڈسٹنس پہ لامائی ڈسٹریک یا لیکویو ٹیرسیز اس طرح کے بہترین اپشنز ہیں کیپیٹر سماسٹی میں وہ آپ واکنگ ڈسٹنس پہ لفندوز ہو سکتے ہو ڈروم جاتے ہیں ڈرون فوٹیج کے طرف تاکہ آپ کا آئیڈیا ہو کہ سیکٹر سی میں کیا کیا آپ ڈیرس ہیں اب آپ اپنی سکرین کے اوپر جو سیکٹر سی دیکھ رہے ہیں یہ چاہان ڈیم کی سائٹ ہے باقاعدہ آپ یہاں سے چاہان ڈیم اور اس طرح کے لیاؤٹ آپ کو ایزی لیاؤٹ کو ملے گا اور جس طرح کے لیاؤٹ سیکٹر سی میں ہیں وہ میں نہیں خیال کے اور اس میں کسی بھی بلا کی ہو یہ سیکٹر سی کی بیک سائٹ پہ ہیں یہاں سے آپ کو ابھی میں آپ کو ڈرون فوٹیج کے ذریعے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ سیکٹر سی کی جو بیک سائٹ پہ ہیں اور یہاں آپ کے دس ملے کی جو ویلاز وہ آلموس ریڈی ہیں ہنڈر پرسن ریڈی ہیں یہ ایمیج جو آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھیں گے ابھی یہ ویلاز کی ایمیج ہے یہ ہنڈر پرسن دس ملے کی ویلاز ہے اور ریڈی بھی ہیں ہنڈر پرسن ریڈی ہیں ان میں سے بعض ایسے ویلاز ہیں جو پینٹ بھی ہو چکا ہے بقاعدہ اور اگر اس سائٹ کی بات کر لیں یہ سیکٹر سی کی دوسری پیچ ہے جہاں آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں جو وارٹر ٹنگ کی رائٹ سائٹ پہ جو وارٹر ٹنگ نیچے وارٹر ٹنگ کی رائٹ سائٹ پہ سیکٹر سی ہیں اچھا یہ تھا اور اس سیکٹر سی جو امید کرتا ہوں کہ اس سیکٹر سی آپ کو بھی پسند آیا ہوگا جو جو لوگ کیپٹل سماسٹی موسٹلی زیادہ وزیڈ نہیں کرتے اچھا اور میں ابھی یہ میپ آف کر دیتا ہوں جو گوگل ایرد کے ذریعے جو آپ کو لوکیشن جو آپ کے ڈیٹیلز ہیں یہ آپ کو ہنڈر پرسن آئیڈیا ہوگا کہ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں یہ سیکٹر ڈی ہے سیکٹر ڈی ٹیولاز کو دیا گیا ہے پوری سیکٹر یہ جو سیکٹر ہے یہ سارے سیکٹر ٹیولاز کو دیا گیا ہے یہاں پہ ٹیولاز بقاعدہ کمپنی اور اس پاکستانیوں کو مختلف مختلف ویلاز بنا کے ان کو سیل آؤٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر اس ویلاز کی کوئی سیل نہیں ہوتی ہے یہاں ان لوگوں کو سیل ہی نہیں کرتے ہیں پاکستان کے اندر یہ جتنے بھی سیل کرتے ہیں فاران کٹریز میں جتنے بھی سیل کی ہیں پاکستانیوں کو ہی سیل کرتے ہیں اور خود ہی بنا کے یہ سیل کرتے ہیں اور سیکٹر ڈی کے بعد یہ سیکٹر ای ہے اس میں پانچ مرلے کے کٹنگ ہے سیکٹر ڈی میں یہ یہ ایریہ جو ہیں ان لوگوں نے ویلاز کپللز مانسٹک میں پانچ مرلے کی ویلاس ہے یہاں بھی گفت 64 سے پ statistically سیکٹر ای اس میں بھی پانچ مرلے کا کٹنگ ہے لیکن آہ ان کے پاس یہ یہ ایریا مرخاص خاص ایک کافی عرصے سے جو ہمیں دیکھ رہا ہوں ان کے پاس یہ طرح ہی پڑھا ہے میرے خاص میں ان کے پاس یہ ان کے لینڈ آہ 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 آی لابل ہے نہیں ابھی آپ اپنے stakes کے پر سیکٹر ڈی ٹریولاس کے جو سیکٹر ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سیکٹر ای سیکٹر ای میں کچھ ایسے سٹیٹس ہیں جو آپ بائے کر سکتے ہیں پانچ ملے کی کٹنگ یہ آپ ہیں اور ٹریولاس کی جو سیکٹر سیکٹر ڈی ہے وہ میں آپ کو بتایا کہ باہر سیل ہوتی ہے پاکستان میں کوئی بھی ان کی انیونٹری آپ کو نہیں ملے گا یہ سیکٹر ڈی ہیں جو ٹریولاس کی بلاس انڈر پرسن آپ کے سیکٹر پر دیکھ رہے ہیں وہ ریڈی بھی ہیں ان میں سے اچھا یہ سیکٹر ایف ہے یہ یہ جو لوکیشن آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ میں نے میپ آف کی ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا ہوگا ہنڈر پرسن کے سیکٹر ایف میں بہت سارے ایسے بلاکس ہیں جو ان کے پاس ابھی تک ان کے لینڈ بھی نہیں ہے اگر میں میپ آف آن کر دوں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ پیج جن کے پاس ہے یہ پیج اور باقی آپ دیکھ لے کہ ان کے پاس فیلحال کوئی لینڈ لی لیکن جیسے کہ ملکہ صاحب نے بتایا کہ میرے خواہر اس سیریہ تک ان لوگوں نے بہت زیادہ بلاسٹنگ کیا تب جا کے یہاں پہ چیزیں نظر آتے ہیں لیکن بیسکلی اس آہ توڑا بہت جو یہاں پہ لیک نظر آئے لیکن اس سائٹ پہ ان لوگوں نے کوئی ایسے بلاسٹنگ کیے نہیں ہے یا اس طرح کہ ان کے پاس کوئی ایسے ایسے سیکٹر ایف تو ہم اگر اس سائٹ پہ چلے جائیں یعنی کہ آپ اگر سیکٹر کے کے طرف آ جائیں اس سیکٹر پہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا اس کے بعد سیکٹر بھی آپ کو بتا دیا ابھی یہ جو ہے سیکٹر آئی ہے سیکٹر آئی اگر میں میپ آن کر دوں یہاں پہ جتنے بھی آپ کو ون کیپٹل ریزیڈنس آپارٹمنٹ کے نام سے آہ جتنے بھی آہ چیزیں ہیں ون بیٹ ٹو بیٹ ٹری بیٹ فور بیٹ اس طرح کی جتنے بھی انفیوچر آئے گا وہ صرف پوری سیکٹر یعنی سیکٹر آئی کو ان لوگوں نے دیے ہوئے یعنی کیپٹل سمال سٹیک منیجمنٹ یہاں پہ سیکٹر آئی کی پوری جتنے بھی ون کیپٹل اپارٹمنٹ بنا رہے ہیں اچھا اب یہاں پہ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ آہ درون فوٹیج کے ذریعے آپ کو آہ میں سمجھا دوں کہ یہ جو پیچ ہے یعنی یہ تین ملک یہ تین کنال کی کمرشل پیچ تھا اور اب اگر میپ آن کر دوں یہ پیچ یہ پیچ بھی ایک کمرشل پیچ ہے بیٹوین سیکٹر ایچ این سیکٹر آئی تو کیونکہ میپ آف ہے میپ آف تھا تو اس وقت جیسے آپ کو ہنڈر پرسن آئی ڈی نہیں تھا کہ اس پیچ کے لیے کیا ہے اس پیچ کے لیے یہ بلکل ان لوگوں نے لیویلنگ کے ہیں ہنڈر پرسن یہ ریڈی ہی یہ پیچ یہ سارے چیزیں ختم ہو گئے ہیں اور یہ بلکل ہنڈر پرسن ریڈی ہے صرف کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے اور دوسری بات اگر آپ آورس اس کی جتنے بھی سیکٹرز ہیں جتنے بھی اس کی لیاورٹ سے اگر آپ دیکھا جائیں یہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی بہت ہی زیادہ ہیں کیونکہ کپیٹل سماسٹی کو انیجمنٹ کو ہنڈر پرسن آئی ڈیا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی آہ اپارٹسمنٹس ہوں گا جتنے بھی آہ ہوسیس ہوں گئے جتنے بھی آہ لوگ یہاں پہ رہیں گے ان کو کمرشل ایکٹیویٹی کی بہت ہی زیادہ آہ ضرورت ہے بخائدہ ان لوگوں نے تین کنال بھی کمرشل یہاں پہ لیاورٹ پیش کی ہیں یہاں بھی کمرشل پیش ہیں اور بخائدہ یہ سیکٹر بھی سیکٹر سی سیکٹر کے ان ہر ایک سیکٹر میں ان لوگوں نے کمرشل رکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کمرشلز ہیں جیسے کہ تقریباً دو سو سے چار سو تک بہترین اور آہ لگیش قسم کا یہ لوگ کمرشل ایکٹیویٹی یہاں پہ لا رہے ہیں تو ہم جاتے ہیں ڈرون فوٹیج کے طرف آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ سارے چیزیں کس طرح آپ کو لیاورٹ پیش کرے گا اب یہاں اپنی سکرین کے اوپر جو سیکٹر دیکھیں گے سیکٹر ای ہے ان سیکٹر جی اور سیکٹر ایف بھی آپ کو میں مارک کرے کے آپ کو بتا سکتا ہوں یہ سیکٹر جی ہیں جو آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور سیکٹر ایف سیکٹر ایف ان سیکٹر ای کی کچھ ایسے پارٹس ہیں جو آپ ہنڈر پرسنٹ بائے کر کے وہاں پہ پوزیشن لے سکتے ہو اچھا ہم آتے ہیں ورسیز ایس سیکٹر ایج کی طرف یہ جو آپ ایمیج دیکھ رہے ہیں گوگل ایرتھ کے ذریعے یہ سیکٹر ایج ہے سیکٹر ایج میری پسندیدہ پانچ مرلک کی جی پسندیدہ لوکیشن ہے وہ سیکٹر ایج ہی ہے اور یہ جو آپ لینئر پارک دیکھ رہے ہیں یعنی یہاں سے لے کے بلکل سیکٹر ایج تک وہ یہاں بھی سیکٹر جی این سیکٹر ایف کی طرف بھی جائے گا اور سیکٹر ایج اس ایرے پہ کیپٹل سمال سٹیک منیجمنٹ یہاں پہ سات مرلک کی بیلاز بنا رہے ہیں اور یہ جو آہ سٹریٹ ون ٹو ٹری فور فائف سکس سیون سیون سٹیک تک بلکل ان کے پاس پوزیشن آہ ہنڈر پرسن آویلیبل ہے اگر میں میپ آن کر دوں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہاں پہ اس کی کیا سین ہے یہ سیکٹر ایج ہوا اور سیکٹر ایج کے بعد یہ سیکٹر جی ان کے پاس فیلہ لینڈ کا ایشو ہے اور اس کے بعد سیکٹر ایف یہاں پہ بارہ مرلہ اور سات مرلہ کی بلاز وغیرہ یہاں پہ آئے گا آئے گا ان فیچر سیکٹر ایف میں اور سیکٹر ایج کی جو پوزیشن ہے وہ بہت ہی یونیک ہے بہت ہی بیسٹ ہے آپ پوزیشن آیبل ہے آپ پرچیس کر کے اب بھی گربل آ سکتے ہوں تو ہم جاتے ہیں ڈرون فوٹیج کے طرف تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو اچھا ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سیکٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں سیکٹر ایج ہے سیکٹر ایج میں سب کے سب جتنی بھی سیونی سٹریٹ ہے اس کی اور سات مرلہ بلاز یہاں پہ بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور سات کے ساتھ سٹریٹ ان کے پاس لینڈ ہنڈر پرسن آویلیبل ہے آپ پوزیشن آیبل ہیں آپ اپلائی کر کے یہاں گر کنسٹرکشن کر سکتے ہوں اور بہت ہی اچھی سیکٹر ہے کمپیر ٹو سیکٹر ای ان سیکٹر ایف ان سیکٹر جی بہت ہی بیسٹ سیکٹر ہے پانچ مرلے کی کٹنگ یہاں پہ ہیں اور بہت ہی بیسٹ سیکٹر ہے میری پسند کی سیکٹر پانچ مرلے کی جو کٹنگ ہے وہ سیکٹر ایج ہے ان کے ساتھ ہی آپ کو جو آپ اپنی سکنگ کے اوپر جو جو فرسٹ سٹریٹ آپ کو نظر آئے گا یہ اس کے ساتھ کمرشل پیچ بقیدہ میں مار کر کے آپ کو دے دیتا ہوں یہاں کمرشل پیچ بھی ہیں یہ کمرشل کے ساتھ سیکٹر ایج ہیں بہت ہی پرائیم لوکیشن اس کے ہیں چلیں جی ہم اپنی سیشن کو کلوز کرتے ہیں ہاں پہ میں ایک آورال آپ کو بریف دیتا ہوں آورسیز ایسٹ میں اور کیا کیا آپشنز آفیلیبل ہیں یہ میری اپنی رائے ہیں کہ میں آورسیز ایسٹ کو کمپیر آورسی چینٹرل بہت زیادہ پیفر کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیج فور ایکزمپل میں نے آپ کو بتایا بھی نہیں ہے یہ تری پائنٹ فائف مرلے کی کٹنگ ہے اس میں ٹو پائنٹ سکس مرلے کی کمرشل بھی آفیلیبل ہیں اب آپ خود دیکھ لیں اگر آپ کے پاس تری پائنٹ فائف مرلے کی کٹنگ یہاں پہ ہے اس پیج پہ ہو اور ایک پیج پہ آپ کو لامائی ڈسٹک کی پیج ہو تقرباً یہاں پہ جو لیکیو ٹیٹسز آنے ہو لامائی ڈسٹک ہو اور اسی پیج کے اوپر آپ کو تری پائنٹ فائف مرلے کی کٹنگ ہو اس کے بارے میں اور بھی تفصیل آپ کو بتا سکتا ہوں مشاہ اللہ کسی اور بھی کلپ کے ساتھ لیکن یہ بھی فور ایکزمپل اگر میں آپ کو بتا دو کیپٹل ہیلز کے بارے میں کیپٹل سمال سٹک منجمنٹ یہاں یہاں پہ بہت بڑی اپارٹمنٹ لاؤنج کرے گا یہ لینڈ بھی ہنڈ پرسن ریڈی ہیں ان کے پاس اور بقاعدہ لوگوں نے کٹنگ بھی کیے ہوئے ہیں اور اس طرح کی بہت سارے اپشنز ہیں جیسے کہ اگر ہم لامائی ڈسٹک کو دیکھیں یہاں پہ اپارٹمنٹ فیچر آئے گا اور یہاں پہ زو آئے گا اگر ہم ماسٹر پلان کو دیکھیں یہاں پہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہاں پہ اور بہت سارے اپشنز ہیں جیسے کہ یہاں پہ زو ہے اور یہاں پہ اپارٹمنٹ ہوگا تو اس طرح کی بہت سارے اپشنز ایسٹ میں کمپیرٹ او ایسٹ سینٹرل بہت ہی زیادہ ہے جنہی ایک سماسٹی کو جو پیفیر کرتی ہے یعنی آپ سماسٹی میں اگر اگر بنانا چاہ رہے ہیں تو اس طرح کی بہت سارے اپشنز آپ کو ایسٹ ہی سہی آپ کو ملے گا ایسٹ سینٹرل میں اس طرح کی اپشنز آپ کو نہیں ملے گا تو امید کرتا ہوں کہ میرے یہ سیریز ایسٹ میں جو سیریز چل رہا ہے یہ آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن میں لگا کسی بھی سیکٹر کے حوالے سے کیپیٹل سماسٹی میں لاہور سماسٹی میں کسی بھی حوالے سے آپ کمنٹ کے طور پر مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس سیکٹر کے بارے میں انفارمیشن چاہیے معلومات چاہیے میں مشاہ اللہ انڈر پرسن اسی سیکٹر کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں بہت سارا اپنا خیال رکھیں گے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ بہت سارا اپنا خیال رکھیں گے بہت سارا اپنا خیال رکھیں گے 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 موسیقا موسیقا موسیقا